بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیہ ساکھی ہوں آج 29 جون 2024 کا دن ہے اور صبح کے 8 بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تازہ ترین ڈیٹا پہنچ چکا ہے مختلف ہیڈز اور براجوں کا سطل جراوی چناب جیلم اور سندھ کا اور ساتھ موسم کے والے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں حسب سابق آپ سب سے گزارش کے میرے یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں اور چونکہ یہ دو اڑھائی مہینے سلابوں کا سیزن ہے تو اس میں آپ کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے اگر آپ دیاوں کے کنارے رہتے ہیں یا آپ کسی بھی وجہ سے سلاب سے متاثر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے موسم کی بات دیکھیں میں بھی دیکھ رہا تھا تو موسم کوئی خاص بارش کا کہیں بھی زیادہ امکان نہیں ہے البتہ سندھ کے مختل علاقوں میں بادل چائے رہیں گے یہ ایک کا دکھا مقامات پر بارش ہوگی اور ادھر اپر پنجاب یا وستی پنجاب کے چاندیک مقامات پر اور دیگر علاقوں میں بلکل موسم خوشک رہے گا جس طرح سے بتا جا رہا ہے اور چاندیک مقامات بروشتان کے ہیں اور اسی طرح خیبر پختون خواہ کے اپر ایری آس میں اور پھر اس کے بعد جو چکے آج انتیس ہے تو دو تین روز کے بعد پھر سے ایک طاقتور سپل ہے جو بارش برسانے کا سبب بنے گا اور اسی بارش کے پیشے نظر سلابوں کا جو الٹ جاری کیا ہوا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا آئی ایم ڈی یعنی انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو اگرے دو تین روز تک ہریانہ ایمارچل پردیش جا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے یعنی یہ بھارت کی میں بات کر رہا ہوں تو انہی سے دریاء نکلتے ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں مطلب خاص کر بیاد ستلوجی یا راوی اچھا تو اب ستلوجی کے والے سے یہ خبر ہے کہ دیکھیں ابھی مفروضوں پہ قائم ہے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اگر یہ ہو گیا اگر مگر کی سیچویشن ہے اب ایک ہوتا کہ ڈیم بھر چکا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک الٹ جاری کرتے ہیں کہ جی وہ پانچ سے دس جولائی کے درمیان ہمارا ڈیم مکمل ہے تو ہم پچاس ہزار چھوڑے ہیں یا ایک لاکھ بیس ہزار چھوڑے ہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں جو انہوں نے اینڈی ایم میں نے الٹ جاری کیا ہوا ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ بجھا ہے اور وہاں پہ اسی طرح کی صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ پانچ جولائی سے دس جولائی کے درمیان ستلچ میں پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار کیوں سے تک پہ نہیں آ سکتا ہے اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی وہ آ رہا ہے بھائی جو جب چھوڑا جائے اس کو ہم سلاب کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جو اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ نہیں بھی آ سکتا آ بھی سکتا ہے کم بھی آ سکتا ہے زیادہ بھی آ سکتا ہے اچھا بیاس کی بھی یہی صورتحال ہے اور پھر راوی کی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے چناب کے ہم بات کرتے ہیں تو ناظرین چناب کی بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ سلال ڈائے میں بگلی آر ڈائے میں ڈالاسٹی ڈائے میں چار پانچ تین چار ڈائے میں اور وہاں سے پانی کو نکال لیں گے اگر جس طرح سے بارشیں بتائی جا رہی ہیں یا پھر اس کے اگلے جو مقام بات ہیں وہاں پر جب بارش ہوگی تو پھر اس طرح کی صورتحال بنے گی اور جہلم اور سندھ کی بھی یہی صورتحال ہے سندھ میں تو سوا دو لاکھ تک پیچھے پہنچ رہا ہے تو اس میں پھر زیادہ پانی کا اخراج ہوتا جائے گا اب دریاؤں کا ڈیٹا گنڈا سنگھ والا پر تین سو ساٹھ کے اسک سلیمان کی پر تیس سو تیس اسلام پر زیرو راوی میں جسر پر چالی سو ساٹھ شادرہ پر سولہ دار ایک سو اٹھ سار بلوکی پر سنتالیس سو سدری براج پر زیرو چناب میں مرالہ پر بتیس سار نو سو چوبیس خانکی پر چھبیس سار ایک سو قادراباد پر انیس سار ایک سو چھتیس تریمو براج پر بیاس سی سو اکاسی اور پنجند پر بیاس سی سو ستاون جیلہ میں مگلہ ڈیم سے پیتیس سار نو سو پندرہ کیسک اور رسول پر سے اخراج پندرہ زار آر سو کیسک دریاثید میں سکردو پر چھانوے ہزار کیسک پی بریج پر ایک لاکھ اٹیس بیشام پر دو لاکھ سولہ تربیلہ ڈیم سے ایک لاکھ پچپنہ ہزار قابل دریا میں اٹھ سٹھ ہزار کالا باگ پر ایک لاکھ اٹھانوے ہزار چشمہ پر ایک لاکھ نواسی ہزار تونسو پر ایک لاکھ ستائیس ہزار گڑو پر پچھتر ہزار سکھر پر اٹھارہ ہزار اور کوٹری پر اٹھائیس ہزار تو ناظرین یہ ترازہ ترین ڈیٹر تھا بہت شکریہ اللہ